موسیقی بائیڈن ایڈنسٹیشن کی جو ایمٹیشنز ہیں کہ وہ کس حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں یوکرین کو ریشیا کی اگینس تو بڑی کھل کر سانے آ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اپنی ایمٹیشن کو ریڈیوز کرتا جا رہا ہے تو اس شپ کو ٹارگٹ کرنے میں اور ڈسٹرائی کرنے میں جس طرح یو ایس نے کلاسیفائیڈ ایفرٹ جو ہے وہ شو کیا تو یہ شو کرتا ہے کہ کس طرح بائیڈن ایڈنسٹیشن اس بیٹل فیلڈ کے اندر ریل ٹائم انٹیلیجنس جو ہے وہ یوکرین کو پروائیڈ کر کے دے رہی ہے اس کے علاوہ سٹیلائیڈ ایمجری کی مدد سے اور باقی جو ہے ایمپورٹنٹ انٹیلیجنس شیرنگ جو ہے ریگارڈنگ ریشن ٹروپس کی مومنٹ ان کے ویپنز کی مومنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے امریکن اسسپنٹ جو ہے ریشن بیٹل پلان سے ریلیٹڈ یہ تمام انفرمیشن جو ہے اور یوکرینین اوفیشلز کو امریکنز پروائیڈ کر رہے ہیں تو امریکنز نے کافی عہد تک کوشش کی کہ ان چیزوں کو سیگریٹیو رکھا جائے کہ کوئی اسکیلیشن جو ہے وہ ریشن کے ساتھ سٹارٹ نہ ہو یو ایس اور ان کی ریشن کی کیونکہ یہ ایک وائیڈر کانفریکٹ میں اور ایک وائیڈر وار میں کنوٹ ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں بہت کوئیکلی نظر آ رہے ہیں کہ یو ایس اپنے پر جو سیلف لیمٹیشنز تھی اور یہ جو سیگریٹیو چیزوں کو رکھا تھا اس کو اوپن کرنا شروع کر دیا جس طریقے سے یو ایس نے جو ہیوی ویپنز پروائیڈ کی ہیں یوکرین کو اور اس کے علاوہ جو ہے 33 بلین ڈالرز کی جو ملٹری ایڈ اور ایکنومک ایڈ یومنیٹیرین ایڈ پروائیڈ کرنے کی جو کانگرس اپرویول لی ہے تو یہ بھی شوق کرتا ہے کہ امریکہ بڑا اوپن لیس کانپریٹ کے اندر اب داخل ہو چکا ہے اب کچھ یو ایس اوفیشنز کا کہنا ہے کہ یہ جو ریشن فلیکشپ تھی موسکوہ اس کی ٹارگٹنگ ڈیٹا جو ہے یوکرینینز نے خود جو ہے وہ کلیکٹ کیا تھا یو ایس نے صرف کنفرمیشن پروائیڈ کی تھی لیکن کچھ اوفیشنز کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ انٹیلیجنز پروائیڈ کر کے دی تھی جو کہ بہت پریٹیکل تھی اس شپ کو سنکھ کرنے میں تو جیسے کہ ہمیں بتا ہے کہ ایپریل تھرٹین کو یوکرینین فورسز نے نیپچون میزائلز کو یوز کرتے ہوئے دو نیپچون میزائلز جو ہیں وہ موسکوہ شپ کو ہٹ کیے تھے جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی تھی تو یہ جو سسٹم تھا یہ شو کرتا تھا کہ جو ریشن ریڈار سسٹم ہے وہ کافی حد تک اوبسلیٹ تھے اور اس کے علاوہ یوکرینینز نے ٹرکش میں ڈرونز کا بھی استعمال کی جس سے وہ شپ جو تھی وہ ڈسٹریکٹ ہو چکی تھی اس ایونٹ کی ورن بعد امریکنز نے بالکل ایک سائلنٹ جو ہے ایٹیٹیوٹ شو گیا تھا اور مکمل ڈیکلائن کیا تھا کوئی کنفرمیشن نہیں کی تھی کہ یہ شپ ہٹ ہوئی ہے کہ نہیں لیکن اب ریسنٹلی امریکن آفیشلز جس طرح سے بتا رہے ہیں انٹیلیجنس سورسز بھی یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ جو میزائل تھے اس کو فائر کرنے سے پہلے امریکہ نے انٹیلیجنس شیرنگ کی تھی تو یہ جو ریشن فلیکشپ کا لاؤس تھا یہ ریشن کی فورٹی ایئرز ہسٹری کے اندر جو ہے سب سے بڑا سگنفیکنٹ لاؤس تھا ریشن نے شروع میں اس کو کور کرنے کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ یوکرین میزائل نہیں بلکہ آن بورڈ فائر کی وجہ سے ایکسپلوجن ہوا جس کے وجہ سے شپ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے نیپینڈن ریشن نیوز ایجنسی کے مطابق فورٹی مین جو تھے اس کے اندر جو ہے مر گئے تھے اور ایڈیشنل ہنڈرڈ جو تھے وہ انجرڈ ہو گئے تھے تو پینڈگون کے جو کورسپونڈنس ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے جو کہ پیس سیکٹری ہیں کہ یو ایس کے جو پی ایٹ سپائر پلین ہے ان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا وہ اس وقت ایک نارمل جو ہے پولیسنگ کر رہے تھے ایٹلی کے پاس ایک ریشن کے اندر لیکن جو لنڈن بیس ایک ٹائمز آف لنڈن ایک نیوز پیپ پر اس کی ریپورٹ ہی ہوتا ہے کہ امریکن پی ایٹ نے ٹریک کرنے میں ہیلپ کیا تھا اس شپ کو بیفور اس شپ کو ہٹ کیا گیا تو امریکن سے اس چیز کو ڈینائے کیا کچھ امریکن اوفیشنل جو مطابق یوکرین نے ریکویسٹ کی تھی یو ایس کو کہ وہ اس کو ٹریک کر کے دے شپ کو جس کو ٹریک کرنے کے بعد یو ایس نے انفرمیشن شیرنگ کی تھی جس کے بعد یوکرین نے جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا تھا یو ایس اوفیشنل کو یہ بھی کہنا تھا کہ یو ایس کو کوئی اس طرح کی کنفرمیشن نہیں دی گئی تھی یو ایس کی بلٹری کی طرف سے کہ اس پلین کو اس شپ کو ہٹ کیا جائے گا اور یہ یو ایس کی اسسٹنز کے بغیر ہی اس کو ہٹ کیا گیا تو امریکنز نے ابھی تک تو امریکان آفیشن نے یہ چیز کنفرم کیا کہ امریکان انٹیلیجن شیرنگ کر رہے لیکن کیا امریکا ڈائریکلی جو ہے اس وقت میں انوال ہوگی ریشن سولڈر سی کلنگ میں انوالو ہے تو یہ چیز امریکا نے ابھی تک کنفرم نہیں کی ابھی تک اس چیز کو ڈینائے ہی کیا ہے تو یہ امریکان انٹیلیجنس ہی تھی جس کے وجہ سے یوکرینین فورسز نے اٹرشنے کی بہت سے اٹیکس کو رپیل کیا اور ان کو جو ہے ریسپونڈ کیا تو امریکا نے ابھی تک جو چیز جو ہے نہیں کی وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے وہ یہ ہے کہ امریکان ٹروپس کو ابھی تک نہیں سینٹ کیا گیا یوکرین کے اندار نہیں کوئی نو فلای زون جو ہے وہ سٹیبلش کیا گیا لیکن یہ انٹیلیجنس شیرنگ جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ نیٹو اور یو ایس شیر وہ ٹوٹلی جو ہے ریشیا کے اگینس اس جنگ میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ کر ہم دیکھے تو نیو یورک ٹائمز نے ریپورٹ کیا تھا ویڈنس ٹروپس کو کہ امریکا انٹیلیجنس کی بیسس پر جو ہے یوکرینین نے جو ہے بہت سے نمبر آف ریشن جنرلز کو کل کیا اس وارک کے امیر تو تریجڈے کو پینٹرکون کی سپوکس پرسن کروے جو ہے انہوں نے اکنالیج کیا ہے کہ انٹیلیجنس شیرنگ کی گئی یوکرین کے ساتھ لیکن اس کی کوئی ڈیٹیل زیادہ نہیں بتائی گئی یہ جو شپ تھی اس کی بہت بڑی سیگنفیکنس تھی اس کی جو ہے ایک اپورٹنٹ ایمپورٹنس تھی اور ریشن نیول پاور کو یہ بلیک سینٹ ڈپیکٹ کرتی تھی شو کرتی تھی اس میں جو مزائل لگے ہوتے تو جو اس کا سائج تھا تو وہ کافی انسپائرنگ تھا اور یہ ایک بہت بہت بڑا لاؤسا ریشن کے لیے اس کی ایک اور اسیسمنٹ بھی تھی اس شپ کے بارے میں بیک ان نائنٹیز نائنٹین نائنٹیز اور ٹو تھاؤزن جب میوچل ملٹری کارپریشن جاری تھی یو ایس اور ریشن کی دنیا تو یو ایس ایکسپرٹ نے اس شپ کا دورہ کیا تھا وہ انہوں نے یہی ایسس کیا تھا کہ اس کے اندر جو ڈیمیج کنٹرول سسٹم میں وہ کافی پور ہے اور جو سیفٹی کے سٹینڈرڈ تھے وہ بہت زیادہ پور تھے ان کیس آف اگر کوئی فائر ارپٹ ہو جائے اس شپ کے اندر تو کچھ ریشن ایکسپرٹ کے مطابق کہ یہ شپ کافیت تک ایجڈ ہو چکی تھی اور یہ جو ہے ریشن شپ جو ہے یہ تباہ ہوئی ہے بیکاوز آف آن بورٹ فائر کی وجہ سے اور اس میں یوکرین نیپچون میزائلز کا کوئی رول نہیں اس کے لئے ان کے یہ بھی کہنا تھا یہ کافی اولڈ شپ تھی جو کہ جس کو موڈرنائزیشن کی ضرورت تھی اگر ہم دیکھیں تو یہی وہ شپ تھی جس نے اس کانفرکٹ کے سٹارٹ میں ہی جو ہے یوکرین کے جو آئیلنڈ تھے جن کو سنیک آئیلنڈ کا جاتے اس کے پر کافی زیادہ بمبارمنٹ کی تھی تو فرنس یہ تھی آج کی پوڈکاست جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یو ایس نے اب آکے ریویل کیے کہ انہوں نے انٹیلیجنس شیرنگ کی تھی ریشن کی اس موسکوہ فلیکشپ کو ڈسٹرائی کرنے میں اور ریشن کی طرف سے ٹوٹل دنائے ابھی تک آر ہے لیکن ریشن کو بھی معلوم ہے کہ اس میں امریکہ کے ایک امپورٹنٹ رول تھا تو اب یہ کانفلیکٹ مجید کتنا اسکلیٹ ہوگا اس طرح کی انفرمیشن ریویل کرنے کے بعد یہ آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا سو دس وز آبور ٹوڈیس پورٹکاست تینکیو فر لیسننگ